وہ کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا تو لوگوں کو کسی حال میں خوش نہیں کر سکتے ہیں آپ موٹے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سوکے ہو جو سوکے ہیں تو کہتے ہیں موٹے ہو جو باتیں نہیں کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں زیادہ باتیں کرتی ہیں نہ کر رہے تھے لوگ سریل کہتے ہیں تو یہ سب لوگ کسی کو بھی کسی حال میں خوش نہیں رکھ سکتے تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کیونکہ everybody is unique جو دوسرے ہمیں کہتے ہیں وہی اپنے ذماغ میں رکھتے ہیں وہی اپنے آپ کو وہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو بھی لوگ آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور یہی حصہ اگر آپ چھپ کر کے سنتے رہتے ہیں تو وہی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اور پاور ملتی ہے کہ next time پھر سے وہ آپ پہ آ پڑھیں یہ آپ ہی ہوتے ہیں جو آپ اپنی طاقت جو ہوتے ہیں اپنی پاور جو ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں چائے کی مثال لے لیں ایک چائے نورمل ڈھابے سے اگر آپ کو چالیس یا پچاس روپے کی ملتی ہے تو وہی چائے آپ کو چائے خانے میں ہزار دو ہزار اس سے کسی بھی جگہ میں یا آپ کسی ہوتل میں چلے جائیں وہاں چائے کا ریڈیفرنٹ ہوگا ڈھابے پر ڈیفرنٹ ہوگا چائے وہی ہے لیکن اس کی جگہ بدلنے کی وجہ سے اس کی ویڈیو ڈیفرنٹ ہے آپ جہاں پہ ہیں جو آپ کی وہاں قدر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری جگہ پہ وہ زیادہ قدر ہو زیادہ قدر کی جاتی ہو اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈیلی روٹین کے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں ہوں پاتے ہیں بازار چاہیں کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اپنے لیے بھی کوئی چیز دینی ہو تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا رہے گا یہ ٹھیک ہے اپنا بھی فیصلانی کر پاتے ہیں اگر آپ بھی ایسے ہیں جو دوسرے پر ڈیپینڈ رہے ہیں اپنے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے اسلام علیکم ویڈیو 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 امید ہے کہ آپ سب خیرستے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی قدر کیسے کروا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کیسے کروا سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنی سرکلز میں اپنی سرراؤنڈنگ میں سب سے پہلے آجاتا ہے کہ آپ جیسے ہیں اس کو ایسےٹ کریں آپ یہ مجھ سوچیں کہ دوسرے نے آپ کو یہ کہہ دیا آپ دل پر لے رہے تو پاس میں آپ کیسے تھے آپ اس پر رگرٹ کرتے رہنا اور فیوچر کی سوچتے رہنا یہ جو دو چیزیں یہ غلط ہیں آپ کو ابھی رہنا ہے ابھی جو آپ ہیں اس کو ایسےٹ کریں آپ سوچیں کہ میں پہلے جب شادی سے پہلے میں بڑی سمارٹ تھی میں اتنے کپڑے آئیتے پرانے پرانے کپڑے آپ نے رکھے ہو اور آپ اس کو دیکھ دیکھیں کہیں میری کمڑ ہی تھی نہیں تھی میرا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا آپ اسی سوچ کو جب سوچتے ہیں نا رگرٹ کرتے ہیں آپ اس ساتھ سے کمپنی میں چلے جاتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی جو اس وقت کی ریالیٹی ہے اس کو ایسےٹ کریں یہ پروسیس ہے ایک لائف کا پیٹن ہے آپ اس پروسیس سے گزریں اس کو ایسےٹ کریں اس کے لئے سب سے بہتر ہے جیسے پرانے کپڑے ہیں آپ اس کو دیکھ دیکھ کے سوچتے ہیں تو آپ وہ چیزیں ہٹا لیں ٹھیک ہے یہ پروسیس ہے نورمل ہے شادی کے بعد تو اب وہ ویٹ وغیرہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اگر آپ میں اتنی ہے ویل پاور ہے تو آپ یہ کریں کہ اس ویٹنس کو اس کو اپنائیں آپ ایکسرسائز کر لیں آپ اپنا سکیجور بنانے اپنے آپ کو ٹارگٹ دے دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں اس ٹارگٹ کو اچیو کروں گی لیکن وہ ٹارگٹ اور گول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں ایسے ہی نہیں کہ بہت بڑے بڑے آپ پرامس خود سے کر لیں کیونکہ آپ خود سے پرامس کریں گی اور وہ ٹوٹ جائیں گے تب بھی آپ اپنے آپ کو ویک سمجھیں گی اور آپ نہ پھر ایساس کمتل میں چلے جائیں گی لو ہو جائیں گی ٹیچر صاحب نہیں آپ کو کوئی لیبل لگایا ہو آپ کی ٹیچر آپ کو کوئی لیبل سے بلاتی ہو چاہے وہ کوئی نگمی یا سست کا ہی جو بھی ہوتا ہے کوئی لیبل لگ جاتا ہے بچپن کے بلیفز اور حیبیرز ہوتے ہیں وہ اکثر ہماری مائن میں رہ جاتے ہیں ہم اسی کو آگی لائف میں نہ کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہم سے یہ نہیں ہو سکتا آپ کی کوئی خواہش اس چینڈ کو توڑی کہ میں یہ کر سکتی ہوں اپنے آپ میں یہ گئیں یہ ہے کہ لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے جو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو جیسا سمجھیں گے لوگ ویسے ہی آپ کو پریسیف کریں گے وہی ملتا ہے جو آپ نہ اپنی گمان رکھتے ہیں تو اپنا گمان ہمیشہ اچھا رکھیں یہ سب سے بیس میسال ہے تو آپ ایسی رکھیں کہ آپ یہ ہے جس میں آپ کی کمی ہے جیسے اگر آپ کی شادی ہوتی ہے نینی شادی ہوتی ہے آپ کو کچھ پکانا نہیں آتا تو اگر آپ پر لگ جاتا ہے اس کو تو کوکنگ نہیں آتی اور یہ سن سن کہ خواتین ساسے کمتر میں آجاتی ہیں کمپلیکس میں آجاتی دوسروں کی سن رہی سن اس لئے ہوتی ہیں کہ کھانا بکانا نہیں آتا دینوں کہ یہ ان کی ویکنس ہیں تو اپنی ویکنس کو اپنی سٹرنگ میں بدلیں آپ اس میں کوکنگ سکھیں آپ اپنی سٹرنگ بنائیں تاکہ آپ نیکس ٹائم لو فیل نہ کریں اس اگزیمبل میں اپنی جوب سے دونگی جیسے میں کتر ویسے کیوان کرو کی جو کری تو میں نے جب اپنی جو ٹرانسفر کی تو میری سب سے جو چیلی جنگ تھا وہ کمپیوٹر کا بارک ہوتا ہے ایکس لگتی کیونکہ کیوان کرو کی جو جیت تھی جیت 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 تو مجھے اکثر لگتا تھا جو پانچ مینٹ میں کام کر لیتے مجھے دس مینٹ لگتے تھی تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہ سوچا واقعی مجھے کچھ سوچنا چاہیے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے تو میں نے کیا کیا میں نے اس کے شورٹ کٹ سوٹے ایکس کے وہ سکھے اور اس میں مہارت حاصل کی اس میں سٹڈی کی میں نے ان کے جو اگزیم ہوتے ہیں وہ پاس کی میں نے پروف کیا کہ میں مجھے پرموشن میں دی اور انہوں نے مجھے کیا مجھے پرموشن لیٹرز میں دی انہوں نے کہا کیونکرو کی جوپ سے آتے ہوئی بیکگراؤنڈ اس کا فلائٹ اپریشن کری ہے لیکن اس نے یہ کیا تو اس سے میری کیا ہوئی قدر ہوئی میری ویلی ہوئی میں اگر یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے تنقیت کر دی کہ یہ سلو ہے اس جوپ کی کیا ہوئی تو میں کیا ہو جاتی میں واقعی ان کی بات کو سچ کر دی لیکن میں ان کی بات ذہن میں نہیں رکھی میں ان کو نہیں سوچا میں بلکہ خود سے کہا کہ آپ نے بولنے میں کسی کے آنے جانے میں کہتے کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا اگر آپ بہت زیادہ کسی کے گھر جاتے ہیں بلائے جاتے آئے دن جاتے تو آپ کی وہ قدر نہیں ہوتی جو آپ مہینے دو مہینے کے بعد جاتے ہیں اسی طرح کال کرتے ہیں آپ ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں بچوں سے فری ہو جاتے ہیں چلو فلان کو کال کر دیں فلان کو کال کر دیں تو ڈیلی بھی کسی کو کال نہیں چاہئے سم ٹائم آپ کو میسیج آتے آپ فوراں ریپلائی کر دیتے کال آتے فوراں کال کر دیتے تو ویلیو تب ہوتی ہونے کا سٹرن ٹائم ہے تو کوئی بھی غلط ٹائم پہ آپ اپنی مرضی سے آپ کو کال کون ٹیک یا آنا جانا نہیں کرے گا اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ آبیلیبل رہتی ہیں تو کوئی قدر نہیں کرتا تو آپ کی قدر تب ہوتی ہے جب ہم لیمیٹی ہوتے ہیں لوگ بھی اسی کی قدر کرتے ہیں دور کے ڈھول سوہانے بھی یہ بھی مثال ہے دور کے دور دور رہتے ہیں انہیں کی قدر ہوتی جو اپنے قریب ہوتے ہیں انہ کی قدر نہیں ہوتی اسی کے ساتھ نیکس پوائنٹ فوکس آپ کو ویلیو کریں گے نو میٹر کے لوگ آپ کی لیے کیا کہتے ہے ہر کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ یونک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا آپ اس بولنے کا انتازہ اسی بات سے لگا لیں اگر آپ کسی دکان پر چلے جاتے ہیں کوئی دکان دار ہوتا ہے وہ ایک پرائس لو کر دیتے کہ اتنے میں دے تو تکیر میں لے لوں کیا اس کی ویلیو کم ہو جاتے اس کی زیادہ بولنے کی ویلیو سے زیادہ اکس اس طرح انسان کی بھی ہماری بھی ایسی ہے اگر ہم بہت زیادہ اوپن ہوں گے ہم کھولی کتاب ہو جائیں لوگ ہمارے سب کچھ جان جائیں گے ہمارے بارے میں سب کچھ جائیں گے تو کھولی کتاب نہیں ہو نا وہ کہتے مچھلی جب ہوتی ہم اپنا مو کھولتی ہے تب بھستی ہے ہم ایسی ہم زیادہ بولیں گے اوپن بک بن جائیں گے سب کو پتا ہوگا تو پھر وہ جو سیکرٹ چیز ہوگی وہ نہ ویلیو کر باتی ہے جس کا پتا نہیں ہمیں بہت ویلیوی لگتا ہے ہم بہت کیوریسی ہو جاتی اس کا تجسوس ہو جاتا ہے اس کے باڑے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے چوب چوب جو زیادہ رہتے ہیں زیادہ بات نہیں کرتے تو لوگ ان کا سننا ان کا بولنے کا انتظار کرتے اور ان کو زرد توجہ سے سنتے بجائے ان کے جو بول لی جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنی زندگی سیٹ اپ ہو اپنی زندگی کوئی ایک گول بنا لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ککنگ نہیں آتی تو آپ اس میں سکیل مہارت حاصل کر لیں اس میں آپ اپنے آپ دے دیں چینج ہرسیل کہ میں نے یہ کام کر دیکھان آپ اس میں ماسٹر ہو جائیں بیکنگ کر لیں ایک نئی چیزیں آپ سکھیں اگر آپ کا گول ہے اگر آپ کا بیٹ سیاتا ہے تو آپ اپنی آپ کو ٹارگر دے دیں کہ 3 months 6 months میں میں اتنے kgz کام کرنے اور چاہے اس کے لئے کیا کیا کرنا ہے چاہے اس کے لئے ایکسرسائز کریں ہلڈی ڈائیٹ لے اگر آپ مادر سے میں جان سکتے ہوں کہ جو مادر ہوتی ہیں ان کی سلیپ کا بہت مشکل سے وہ ہوتا ہے کہ پیٹر جو ہوتا ہے بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے تو از امدر مجھے محلوم ہے تو میں اپنا آپ کو کہتے کہ میں اتنی سلیپ لے لی ہے آپ اپنی ریگلر سکیجول بنایں کہ میں نے سونا ہے اور امپورٹنس دیں اس چیز کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو اس کو پوریورٹی دیں یہ نہ ہو کہ اس کو اگر ٹائم نہیں مل سکا چلو اس کو چھوڑ دو اگر میرے آج ایکسرسائز کرنے تھی وہ کی کر لیں آپ نے اس کو لازمی ٹائم دینا اپنا سریک کر دیں کہ میرے ٹائم کیسے سیف کرنا ہے کہاں سے سیف کرنا ہے آپ نے یہ اپنا گماہ اچھا رکھیں اپنے آپ کو وہ مت سمجھے جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں تو سوچ کچھ چھوٹی سوچ مت رکھیں اگر آپ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں گی نہ بڑا سوچیں گی تو لوگ بھی آپ کو ویسے ہی جانیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو اپنی سوچ کو ہائی رکھیں اپنی اگر آپ کی سوچ ہائی ہوگی آپ جیسا سوچیں گے وہ ہی آپ کی ایکشن میں آئے گا آپ خود کو ویلیو دے گی تو کوئی دوسرا آپ کو ویلیو دے گا تو اپنی سوچ کو بتلیں دوسرے جو لیبر لگاتے ہیں اگر دوسرا کوئی چاپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ اس کو کہنا جواب دینا سکھیں اگر آپ اسی کو ایک دفعہ کہہ دے گی نا تو دوسرا آپ پہ دوبارہ وہ آپ کو لیبر نہیں لگائے گا آپ پہ لیبلنگ جب ہو جاتے گی نا تو آپ سن سن کے اور اپنی ہی پاور ان کو دے دیتے ہیں اور وہ پہ پہ پاور فل زیادہ ہو جاتے ہیں نیکس تائم وہ آپ کو کچھ اور کہہ دیں گے بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میری ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ ہیلپ ملی ہو تو مجھے کمٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ پیر نہ لکات ہوگی تیل دن تیک کیئر اللہ فیز